کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ رزانہ کے صرف دو لوگ کھانا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی صحت کے مسئلے ہیں جتنی بھی بماریاں ہیں ان تمام کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ سو فیصد ہیلدی اور فٹ ہو جائیں گے اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو ہیلتھ بینفرز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کن لوگوں کو رزانہ لوگ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بتائیں گے لوگ استعمال کرنے سے ہونے والے سائیڈ افیکٹس کا بھی بتائیں گے اس لیے اگر آپ لوگ کے استعمال سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو چھوٹی سے ویڈیو ہے آخر تک دیکھئے گا لوگ ویسے تو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے کیونکہ یہ کچن میں مسالے کی طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی حکیم سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ لوگ کا شمار دنیا کی کچھ طاقتور ترین جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے جس کے اندر گوشت اور انڈوں سے زیادہ طاقت اور غزائیت پائی جاتی ہے اور لوگ کا استعمال اتنی جلدی آپ کو ریزلٹس دیتا ہے جتنی جلدی ایلوپیتھک میڈیسن بھی نہیں دے سکتی ویسے تو لوگ کے اندر بہت سارے طاقتور کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں لیکن لوگ کا سب سے طاقتور کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر طاقتور انٹی انفلامیٹری انٹی اوکسڈنٹ اور انٹی وائرل اور انٹی فنگل پروپٹس پائی جاتی ہیں ممولی سے نظر آنے والے لوگ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں لوگوں کے استعمال سے ہر قسم کی جسمانی اسابی اور دماغی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے حکمت کی ماننے تو حکمت کے مطابق لوگ کے اندر گوشت سے زیادہ طاقت پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ کا استعمال جسم کو مضبوط بناتا ہے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے ہڈیوں جوڑوں اور جسمانی جتنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں انہیں ختم کر دیتا ہے اسی طرح لوگ کے اندر طاقتور انٹی ایجنگ پروپٹس پائی جاتی ہیں اگر آپ رزانہ کے دو لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ پر جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور لمبے عرصے تک آپ جوان بنے رہیں گے لوگ استعمال کرنے سے خون ساف ہوتا ہے جس ویسے سکن بالکل کلیر ہو جاتی ہے کیل، محصے، پمپل، چھائیاں، پھوڑے پھنسیاں ان تمام مسئلوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے سکن بالکل گلوئنگ، فریش اور یوتفل نظر آنے لگتی ہے آج کل کھانے پینے کی غلط عادتوں اور وردش نہ کرنے کے وجہ سے بہت سے لوگوں کا کولیسٹول بڑھا ہوتا ہے جس کے بارے میں انہیں پتہ تک نہیں ہوتا جو کہ آگے چل کر دل کے امراض اور ہار اٹیک کی وجہ بنتا ہے لیکن اگر آپ رزانہ کے دو لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کا کولیسٹول بڑھ جائے کیونکہ لوگ کا استعمال جسم میں ایک برے کولیسٹول کو بڑھنے نہیں دیتا جبکہ گوٹ کولیسٹول کے لیول کو بڑھاتا ہے لوگ کا استعمال آپ کے میدے پیٹ اور حازمے کے لیے تو اکسیر کے سیحت رکھتا ہے لوگ کو استعمال کرنے سے حازم مضبوط ہوتا ہے اور بدحجمی کا خاتم ہو جاتا ہے لوگ میدے میں ایسے انزائمز کی تدات کو بڑھاتا ہے جو کہ کھانے کو نہ صرف بریک ڈاؤن کرتے ہیں بلکہ کھانے میں مجھو تمام نیوٹریشن کو کھانے سے الگ کر کر جسم میں جذب کرانے میں بھی مدد کرتے ہیں اسی طرح لوگ کا استعمال میدے میں ہونے والے ایلسر اور زخم کو بھی بہت جلد ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ مطابق اشکار ہیں تو رزانہ کے دو لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں تقریباً ایک مہینے میں چھے سے لے کر آٹھ کلو تک صرف آپ لوگ کے استعمال سے وزن کم کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ کے اندر ایک اوئل مجود ہوتا ہے جو کہ جسم میں مجود فالتو جربی کو اس طرح سے پکلا دیتا ہے جس طرح گرم چھوڑی مکھن کو پکلاتی ہے لوگ کے استعمال سے امیون سسٹم بوست ہوتا ہے جس ویسے آپ آسانی سے بمان نہیں پڑتے اسی طرح لوگوں کے اندر طاقتور انٹی وائرل، انٹی فنگر اور انٹی بکٹیرل پروپٹیز پائی جاتی ہیں لوگ استعمال کرنے سے جسم میں ان تمام بیکٹیریا وارسز اور فنگل کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو کہ بماریاں اور انفیکشن پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں رزانہ کے اگر آپ دو لوگ استعمال کرنا ممول بنا لیتے ہیں تو آپ کا جگر ہیلتی بنا رہتا ہے کیونکہ لوگ کے اندر مجود جو ایکٹیف کمپاؤنڈ ہے یعنی جو یوجینول ہے وہ جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ جگر کو رپیئر کرتا ہے اور جگر کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے اسی طرح یوجینول کی وجہ سے جگر میں بڑی ہوئی انفلمیشن کم ہو جاتی ہے اور اسی طرح جگر کے ایتگر جو چربی جمع ہو رہی ہوتی ہے جو کہ آگے چل کر فیٹی لیور کی وجہ بنتی ہے وہ بھی بہت تیزی سے پکل جاتی ہے اس طرح جگر کی فنکشنیلٹی امپروف ہوتی ہے اسی طرح لوگ کا استعمال جگر کو ڈیٹوکس بھی کر دیتا ہے جگر میں جتنے بھی گندے اور فاضل مادے ہوتے ہیں وہ بھی جگر سے باہر نکل جاتے ہیں مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ہی لوگ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر مرد حضرات لوگ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر مقصود قسم کی کمزوری پیدا نہیں ہوتی اور اگر خواتین کرتی ہیں تو وہ مقصود اور پشیدہ امراض سے بچی رہتی ہیں اگر آپ کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور پڑتے جا رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں میں دردیں ہوتی ہیں جوڑوں سے واضح آتی ہیں تو بس رزانہ کے دو لوگ استعمال کرنا شروع کر دیں اگر آپ رزانہ کے صرف دو لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں نہ تو ہڈیوں میں بھر برپن پیدا ہوتا ہے نہ ہی ان کی ڈنسٹی کم ہوگی اور نہ ہی ہڈیوں اور جوڑوں کے اور گھٹنوں کے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا لوگ کا استعمال گھٹنوں اور جوڑوں میں لبریکیشن میں بھی اضافہ کرتا ہے لوگ کا استعمال خون میں بڑے ہوئے شگر کے لیول کو بھی کم کرتا ہے جو کہ نہ صرف ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے ڈائبٹیز کے مریض اگر رزانہ کے دو لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ شگر کے وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشن سے بچے رہیں گے اور اگر ایک ہیلڈی شخص رزانہ کے دو لوگ استعمال کرتا رہتا ہے تو اس سے شگر کا مرض ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں رزانہ دو لوگوں کا استعمال آپ کی اورل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے لوگ استعمال کرنے سے مو میں مجود جراسیم اور بکٹیریہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے مو سے بدبو آنے جیسے مسائل دور ہو جاتے ہیں اگر آپ کے دانت یا مسوڑے درد کرتے ہیں تو لوگ لے کر آپ دانت یا مسوڑے کے نیچے دبا کر کچھ دیر کے ریئر رکھ لیں دانت اور مسوڑے کی درد کچھ دیر میں گائب ہو جائے گی لوگ کے اندر طاقت پر انٹی کینسر پروپٹیز بھی پائی جاتی ہیں لوگ کا استعمال بہت سے اقسام کی کینسر ہونے سے بچاتا ہے لوگ کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دو لوگ لینے ہیں اور انہیں ہلکا سجبانے کے بعد تھوڑے سے پانی سے نگل لینا ہے لیکن اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جیسے کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو اوپر بتایا کہ لوگ بہت زیادہ طاقت پر جڑی بوٹی ہے اس لیے آپ نے ایک دن میں دو لوگ سے زیادہ استعمال نہیں کرنے کیونکہ اگر آپ ایک دن میں دو سے زیادہ لوگ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو خطنک سائٹ فیکٹس کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ تھوڑی مقدار میں یعنی روزانہ کے دو لوگ استعمال کرنے سے جگر ہیلتی بنا رہتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ مقدار میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جگر کو بری طرح سے ڈیمج کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جگر فیلیر کی نوبت بھی پہنچ سکتی ہے کیونکہ جو یوجی نول ہوتا ہے تھوڑی مقدار میں جگر کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ زیادہ مقدار میں یہ جگر کو بری طرح سے تباہ اور برباد کر دیتا ہے اسی طرح زیادہ مقدار میں لوگ استعمال کرنے سے بلیڈ شوکر لیول تیزی سے گر سکتا ہے جس وجہ سے انسان کومہ تک میں جا سکتا ہے اسی طرح زیادہ مقدار میں لوگ استعمال کرنا اور بھی بہت سارے خطرناک سائٹ فیکٹس رکھتا ہے اس لیے ایک دن میں دو سے زیادہ آپ میں لوگ کسی صورت بھی استعمال نہیں کرنے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر اگر گئیں ٹک ایک 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 اون کو دبا دیں اور آل اونفکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا جزاک اللہ